ایڈرینیم ایک خوبصورت فلاورنگ پلانٹ ہے سنگل پیٹل میں بھی اس کا فلاور کھلتا ہے ڈاول پیٹل میں بھی اور ملٹی پیٹل میں بھی ہے تو یہ پرمننٹ پلانٹ لیکن اگر آپ نے اسے گلٹ ٹیپ کی پوٹنگ مکس میں لگا دیا تب نمی کی عدیتہ سے تب گرمی اور سردی کے موسم میں بھی اوور وارٹرنگ کی سمسیہ ہوتی ہے اور پلانٹ مر جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک ایسی پوٹنگ مکس کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ پلانٹ کو لگائیں گے تب برسات کے موسم میں بھی اوور وارٹرنگ کا خطرہ نہیں رہے گا آپ بارس کے پانی میں بھی پودھے کو رکھ کر بھول جائیے اس کے پلانٹ کو آپ مٹی ایک پوٹنگ مکس میں بھی آسانی سے لگا سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر پوٹنگ مکس ہے سنڈر اسے کھنگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے آپ آن لائن سے بھی خرید سکتے ہیں اس سنڈر کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دینا ہے پھر اس کے بعد اسے جالی کی سائتہ سے چال دینا ہے راک اور سنڈر کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا ہے آپ اسے پانی سے بھی دھو سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے کہ اسے جالی سے چال دیا جائے تاکہ تھوڑی سی راک سنڈر کے ساتھ رہ جائے سنڈر آپ کو اسی پر تیسٹ لینا ہے پھر اس کے بعد اس میں کمپوشٹ ملانا ہے لیکن کسی اور کمپوشٹ کو نہیں بلکہ لیف کمپوشٹ کو ملانا ہے کسی اور کمپوشٹ کے قارن اوور وارٹنگ کا خطر رہتا ہے اور یہاں تک کی کیرے مکوروں کا بھی خطرہ رہتا ہے لیف کمپوشٹ بہتر ہے اسے صرف بیس پر تیسٹ لینا ہے لیکن اگر آپ کے سہر میں برسات کے مہینوں میں مسلسل باریس ہوتی رہتی ہے تب آپ کو لیف کمپوشٹ کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے صرف کھنگر میں پلانٹ کو لگا دینا ہے کم باریس ہوتی ہے تب ہی آپ کو لیف کمپوشٹ کا استعمال کرنا ہے بان میل ہے تب آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بان ڈسٹ کو بھی یوز ملا سکتے ہیں سیویٹ کو بھی اور نیند کیک کو بھی ضرورت کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اگر استعمال نہ بھی کرتے ہیں تب بھی کچھ دکت نہیں ہے اگر بہت زیادہ سوکھی ہے تب پانی کا سپری کر کے کمپوشٹ کو مکس کیجئے آسانی سے مکس ہو جائے گا اگر آپ جنوری یا فروری میں ریپورٹ کر رہے ہیں تب جرم سے مٹی کو لکننے کے بعد چھے سے سات دنوں کے لیے پودے کو سیمی سیڈر ایڈیا میں رکھئے پتلی جرم کو سوکھنے دیجئے اس کے بعد پودے کو ریپورٹ کیجئے اور اگر آپ ونٹر سیزن میں بھی ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں تب چھے سات دن جرم کو سکھانے کے بعد پودے کو ریپورٹ کیجئے بہتر یہی ہے کہ ونٹر سیزن میں اس کے پودے کو ریپورٹ نہ کیا جائے اگر آپ گرمی یا فبرسات کے مہینوں میں ریپورٹ کر رہے ہیں تب پودے کی جرم سے مٹی کو لکننے کے بعد اسی دن اسے ریپورٹ کر سکتے ہیں میں اسی دن اسے ریپورٹ کر رہا ہوں اس کے پلانڈ کے لیے ویسا گملہ بہتر ہوتا ہے جس کی چورائی زیادہ ہو اور گہرائی کم ہو اگر نہیں ہے تب آپ کسی بھی گملے میں اسے لگا سکتے ہیں خیال رکھنا ہے بہت بڑے گملے میں نہیں لگا دینا ہے میں اسے آٹھ انچ کے گملے میں لگا رہا ہوں سب سے پہلے بڑے کھنگر کو رکھ دینا بہتر ہے تاکہ رینس سسٹم بہتر بنا رہے ہیں اور اس بڑے کھنگر میں کمپوسٹ کو مکس نہیں کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے مکس کیا ہے اسے اس میں بھر دینا ہے اگر آپ چاہیں جس کی چورائی زیادہ اور گہرائی کم ہو اس میں ایک ساتھ کئی پودھوں کو لگا لیجئے اس میں میں پانچ پلانٹ کو لگا رہا ہوں ان میں سے ہر ایک میں الگ الگ کلڑکہ فلاور خلتا ہے لگا دینے کے بعد پانی دے دیجئے سات دنوں تک صبح کی دو تین گھنٹوں کی دھوپ میں رکھئے اس کے بعد پورے دین کی دھوپ میں رکھ دیجئے یہ ہے 52 ڈیز کا اپ ڈیٹ 52 دنوں میں پودھا ہرہ بھرا اور پتوں سے بھر چکا ہے فلاور بڈ بھی لگ چکی ہے اور پھول بھی کھل چکا ہے پتہ ہرہ بھرا اور خوبصورت ہے یہ ڈبل پیٹل کا ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے کھل چکا ہے یہ برینڈڈ ہے میں نے اس کے برانچ کو اس طریقے کا روپ دیا ہے اور اس کی ہر ایک برانچ پر ایک کلڑ کو گراف کیا ہے دیکھ لیجئے اس میں بھی فلاور بڑ لگ رہی ہے اسے میں نے اس طریقے سے کیسے بنایا ہے آپ جاننا چاہیں اس ویڈیو کا لنک رسکرپسن میں آپ جا کر دیکھ لیجئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیجئے اسی طریقے کی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کر دیجئے اور دوسروں کے ساتھ سیئر کرنا مد بھولیے امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی